ڈا بولیوٹ ریڈیو انہوں نے ویلن اور کومیڈی کرداروں سے کافی مشہور رہے انہوں نے کئی فلموں میں اپنے خطرناک ویلن رول سے جتنا لوگوں کو ڈر آیا اتنا ہی انہوں نے اپنے کومیڈی کرداروں سے درشکوں کو خوب ہسایا بھی ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب شکتی کپور کو لگنے لگا تھا کہ انہیں فلم انڈسٹری چھوڑ دینی چاہیے یہ بات دگج ایکٹر نے حالی میں دا کپل شرما شو میں کہی درسل حالی میں دا کپل شرما شو میں شکتی کپور، اسرانی، پنٹیل اور ٹکو ٹلسانیا پہنچے اور ان سبھی نے شو میں پہنچ کر اپنے کریئر کے بارے میں دھیر ساری باتیں کی اور کئی خلاصے کی شکتی کپور نے بتایا کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے وقت شکت کادر خان اور ارودہ ایرانی کے تھپڑ سے انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا شکتی کپور نے کہا کہ ستے پہ ستہ کے بعد میں نے سال 1983 میں موالی نام کی ایک فلم کی جب میں نے فلم میں اپنا پہلا شوٹ دیا تو اس میں کادر خان نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور میں زمین پر گر گیا دوسرے شوٹ میں مجھے ارودہ ایرانی نے تھپڑ مارا میں پھر سے زمین پر گر گیا میرے ساتھ تیسری بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا شکتی کپور آگے بتاتے ہیں کہ وہ اس گھٹنا سے کافی نراش ہو گئے اور شکتی کپور کو لگنے لگا کہ ان کا کریئر ختم ہو گیا ہے وہ ان بڑے بڑے ایکٹرس کے آگے ٹک ہی نہیں پا رہے ہیں دگج ابنیتہ نے آگے بتاتا ہے کی کے باپیہ جو کی فلم کا نردیشن کر رہے تھے اور قادر خان بھی فلم کا حصہ تھے میں قادر خان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے پیر چھوتا ہوں کرپیم میری شام کا ٹکٹ میرا بک کرا دو میں اس فلم کا حصہ اب نہیں بننا چاہتا میرا کریئر ختم ہو گیا اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا حالانکہ اس کے بعد ایکشن نردیشک ویرو دیوگن نے شکٹی کپور کو فلم انڈسٹری میں بنے رہنے کی صلاحہ دی جس کو وینتہ نے مانا اور پھر آگے خوب نام کم آیا ہوتا ایسا بھی جب ہم کسی ذرا سی بات پر بہت بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں اور پھر کوئی دو گھڑی سمجھا دیتا ہے اور قسمت پلڑ جاتی ہے سنتے رہیے دہ بولی ووڈ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا